بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو شاہ گرو ایڈوکیشنل چینل دس ایس یور بائیلوچی کلاس اینڈ آئی ایم یور ٹیچر سرومیر سٹوڈنٹس بائیو میں چپٹر نمبر ٹو نام ہے اس کا خومیر سٹیسس آج کی ویڈیو میں اس چپٹر کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے آس مو ریگولیشن ان پلانٹس اسٹوڈنٹس اس چپٹر کے اسٹارٹ میں ہم نے پڑھا کہ ہماری باڈی انٹرنل انوارمنٹ کو مینٹین کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہومیوستیس ہومیوستیس کے تین ایسپیکٹ ہوتے ہیں تھرمو ریگولیشن آس مو ریگولیشن اور ایکسکریشن پریویس ویڈیو میں ہم نے پلانٹس کا ایکسکریشن دیکھا تھا اور آج کی ویڈیو میں ہم پلانٹس کا آس مو ریگولیشن دیکھیں گے لیکن آس مو ریگولیشن پلانٹس میں پڑھنے سے پہلے ہمیں سلوشن کی ٹائپس سمجھنی ہوں گی سلوشن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سلوشن دو چیزوں سے بنتا ہے سالیوٹ اور سالویٹ مثال کے طور پر اگر ہم ایک سالویٹ سالویٹ کی بات کریں تو اس سالویٹ سالویٹ میں جو پانی ہوگا وہ سالویٹ ہوگا اور جو سالویٹ ہے وہ سالویٹ ہوگا تو سپوز کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک سیل ہے جس میں وارٹر کی کنسنٹریشن سکسٹی پرسنٹ ہے اور سالڈ کی کنسنٹریشن فورٹی پرسنٹ ہے یعنی کس چیز کی کنسنٹریشن زیادہ ہے وارٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہے سالڈ کی کنسنٹریشن یعنی سالویٹ کی کنسنٹریشن کم ہے یہاں وارٹر سے مراد سالویٹ ہو جائے گا اور سالڈ سے مراد سالویٹ ہو جائے گا کوئی زر بھی سالویٹ ہو سکتا ہے ہم نے just example کے لیے salt لیا ہو گیا so we have a cell which has higher concentration of water پانی کی زیادہ concentration salt کی concentration ہے اب solution کی پہلی type ہمارے biological system میں solution کی جو پہلی type ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں hypertonic solution hypertonic solution ایسے solution کو کہا جاتا ہے جس میں cell سے compare کیا جائے تو water کی low concentration ہوگی اگر ہم water کے ساتھ سے بات کریں تو water کی low concentration ہوگی اور اگر ہم solute کے تبار سے بات کریں تو solute کی زیادہ concentration ہوگی سو ایسے تمام solution جن کے اندر compare to cell water low concentration میں پایا جائے ان کو ہم hypertonic solutions کہتے ہیں اور students اگر hypertonic solution میں اگر ہم cell کو ڈال دیں تو ہم جانتے ہیں جی اسموسیس کے دوران water جو ہے وہ high concentration سے low concentration کی طرف move کرتا ہے سو اگر ہم اس cell کو اس hypertonic solution میں ڈال دیں تو کیونکہ cell کے اندر water کی high concentration ہے solution میں water کی low concentration ہے تو اب cell کے اندر سے پانی diffuse ہو کے آپ کے solution میں آ جاتا ہے cell کے اندر سے جب پانی نکل جائے گا تو سیل کا سائٹو پلازم شرنک ہو جائے گا سائٹو پلازم کی یہ جو شرنکیج ہوتی ہے اس کو ہم پلاسمو لائسس کہتے ہیں اور سیل ہمارا جو ہے وہ flaccid ہو جائے گا یعنی ڈھیلا ڈھائلا سا سکڑ سا جائے گا سو یہ hypertonic solution ہوا اور اگر hypertonic solution میں اگر ہم ایک سیل کو dip کر دیں تو اس کی کیا condition ہوگی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا hypertonic solution ایسا solution جس کے اندر water کی compare to cell low concentration ہوگی ایسے hypertonic solution میں سیل اگر آپ place کریں تو سیل کے اندر سے water diffuse ہو کر solution میں آ جاتا ہے solution میں جب water آ جائے گا تو سیل جو ہے ہمارا اس کا سائٹو پلازم شرنک ہو جائے گا self-lacid ہو جائے گا اور اس condition کو plasmolysis کہتے ہیں سٹوڈنٹس دوسری type ہوتی ہے ہمارے پاس hypotonic solution یہ ایسا solution ہوتا ہے جس میں water کی جو concentration ہے compare کریں اگر ہم سیل سے تو water کی concentration solution میں زیادہ ہوگی جیسے اس example میں آپ دیکھیں کہ solution کے اندر water 80% ہے جبکہ cell کے اندر water کی concentration 60% ہے تو کہاں زیادہ ہوئی solution میں زیادہ ہوئی سو ایسا solution جس کے اندر water کی concentration compare to cell زیادہ ہو ایسے solution کو hypotonic solution کہا جاتا ہے اور اگر اس hypotonic solution میں اگر ہم اس سیل کو place کر دیں تو چونکہ solution میں outside solution میں water concentration زیادہ ہے تو اب solution سے پانی diffuse ہو کے سیل کے اندر آ جاتا ہے جس سے کیا ہوگا سیل ہمارے جو ہیں وہ پھولنا شروع جائیں گے ترجٹ ہو جائیں گے سخت ہو جائیں گے سو یہ دو ٹائپ آج کا جو لیکچر ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ دو solution ذہن میں رکھنے ہیں hypotonic اور hypotonic hypotonic solution ایسا ہے جس میں water کی concentration low ہے اور hypotonic solution ایسا ہے جس میں water کی concentration زیادہ ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کا سیل hypotonic solution میں ہوتا ہے تو پانی جو ہے سیل میں سے نکل کے environment میں چلا جاتا ہے جس سے سیل جو ہے وہ flacid ہو جائے گا اور اگر آپ کا solution ایک hypotonic solution میں ہے تو پھر سیل کے اندر پانی diffuse ہوگا اور سیل جو ہے وہ ترجٹ ہو جائے گا ایک اور solution کی ٹائپ ہوتی ہے تیسری ٹائپ اسے ہم کہتے ہیں isotonic solution جس میں water کی concentration اور سیل کے اندر برابر ہوتی ہے یعنی جتنی water concentrated ہوگا solution میں اتنا ہی water سیل کے اندر بھی concentrated ہوتا ہے اور ایسے solution میں اگر آپ سیل کو ڈالیں تو water اندر جتنا آئے گا اتنا ہی بھار جائے گا تو سیل میں کوئی فرق نہیں آتا سو یہ تین type ہو جاتی ہیں جی ہمارے solution کی اب ہم بات کرتے ہیں osmo regulation in plants دیکھیں plant جو ہے اپنے environment میں جو اس کے پانی اور اس پانی کے اندر salt کی availability ہے اس اعتبار سے اگر ہم plant کو زیرو fight یہ division ہم نے کس base پہ کیا ہے کہ plant کے environment میں water اور اس کے اندر dissolve salt کی کیا concentration موجود ہے سو plant کو اگر ہم water اور اس کے salt کے availability پر divide کرتے ہیں تو چار category بنتی ہیں پہلی category ہے hydrophites hydrophites students ان پودوں کو کہا جاتا ہے جو fresh water کے اندر fresh water یا تو یہ fresh water کے اندر مکمل طور پر دوبے ہوئے ہوتے ہیں یا partially submerged ہوں گے مثال کے طور پر hydrilla ہوتا ہے یہ completely deep ہوتا ہے fresh water کے اندر water lily ہے یہ بھی ایک hydrophite ہے fresh water میں پائے جاتا ہے partially submerged ہوتا ہے اور lotus ہے یہ بھی fresh water میں پائے کریں تو water بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے پانی زیادہ نہ مکم اردو زبان میں آپ اس کو میٹھا پانی کہتے ہیں so fresh water کا مطلب ہو گیا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہے salt جو ہے وہ بہت کم مقدار میں اور ایسا solution پھر کیا ہو جائے پر یہ solution جو environment میں جو پانی ہے وہ زیادہ concentration پہ so as the surrounding environment has high concentration of water چونکہ بہار ان پودوں کے بہار fresh water موجود ہے اور پانی زیادہ ہوتا ہے سیل کے اندر پانی کم ہو جائے گا سیل کے اندر پانی کم ہے سیل کے پانی اندر نکل کے ان پودوں کے سیلز میں ڈیفیوز ہونا شروع جاتا ہے یہ condition میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ سیل کو hypotonic solution میں ڈالتے ہیں تو سیل کے اندر پانی ڈیفیوز ہوتا ہے سیل ترجیٹ ہو جاتے سو اب ان ہائیڈرو فائٹ پودوں میں کیا issue ہے کہ ان کے environment میں high concentrated water موجود ہے پانی ان کے سیلز کے اندر ان کی باڈی کے اندر بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے ان کے سیلز اور ان کی باڈی میں زیادہ مقدار میں پانی موجود ہے اور یہ زیادہ پانی میں مقدار موجود یہ زیادہ مقدار ہے پانی کی یہ ان کے سیلز کو ترجیٹ کر کے رکھے ہوئی باڈی کچھ ایڈاپٹیشن کی بھی ہوتی کیا ایڈاپٹیشن دے جی ان کی جو روٹس ہوتی ہیں یا تو وہ ہوتی نہیں ہیں یا پھر وہ بہت ہی پور لی ڈی بیلپ ہوتی ہم جانتے ہیں روٹس کا کام ہوتا ہے واتر کو ایبز وب کرنا بٹ ان کو پانی دیفیوز ہوکے ان کے سیل کے اندر آرہا ہے ان کے پاس تو ویسی پانی پہلے سے بہت موجود ہے سو انہیں روٹس کی ضرورت نہیں ہے جس سے کیا ہوگا روٹس کے ذریعے ان کے پاس فردر پانی اب نہیں آئے گا تو انہوں نے فردر پانی ایبز کرنے کا تو ماجرہ صورت کر لیا اب ان کی باڈی میں جو ایکسز وارٹ ہے انہیں ہی ان کو ریمووو کرنا ہے تو یہ اگلی ایڈپٹیشن کیا کرتے ہیں ان کے جو پتے ہوتے وہ کافی بڑے ہوتے چوڑے چوڑے پتے ہوتے they have broad leaves اب broad leaves سے کیا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ تعداد میں ان کے leaves میں اسٹو میٹا موجود ہوں گے اور اتنی زیادہ transpiration ہوگی so they have broad leaves with large number of اسٹو میٹا اور زیادہ نمبر جو ہیں اسٹو میٹا کی اس کی وجہ سے کیا ہوا transpiration زیادہ ہو رہی ہے عام بودوں نسبت ان کے اندر transpiration کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے so ان کا جو excess water جو cuticle کی wax layer ہوتی وہ ان کے پاس نہیں ہوتی stem اور leaf میں cuticle کی wax layer موجود ہوتی ہے جو cells میں سے water diffuse بہار نہ ہو اس چیز کو prevent کرتی ہے تو ان کو تو cells میں سے بھی پانی نکال نکال ہے لہذا انہوں نے اپنی cuticle کو ہٹا دیا remove کر دیا they سرفیس میں موجود cells کے اندر پانی بھی evaporate ہو سکے سو یہ ان کی کچھ adoptations ہوتی ہیں انہوں نے اپنی roots کو absent یا poorly develop کر دیا leave ان کے broad ہو جاتے ہیں جس میں اسٹومیٹا کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تاکہ transpiration زیادہ ہو اور زیادہ پانی نہیں کر جائے اس کے first category of plant hydrophytes second category پہ آتے ہیں second category کہلاتی ہے hellophytes they are found in this saline places نمکین جگہوں پر یعنی کہ سمندر کے پانی کے جو سات زمین موجود ہوتی ہے coastal areas کی ادھر یہ پائے جاتے they are found in this saline places نمکین زمین پر جہاں جہاں پر یہ آپ سمندر کے پاس زمین پر موجود ہوں گے اور اس زمین پر میرائن وارٹر موجود ہوتا ہے یعنی کھارا پانی موجود ہوتا ہے اب کھارا پانی پر میرائن وارٹر کیا ہوتا ہے ہائپرٹونک ہے جی پلانٹ کے سیلز کے تبار سے ہائپرٹونک ہوئے گا کیونکہ میرائن وارٹر میں نمک زیادہ ہوتا ہے وارٹر کام وارٹر کی لو کنسیٹریشن ہے تو پھر سیلز سے کمپیئر کیا جائے تو سیل کے اندر وارٹر زیادہ ہوگا اور انوائرمن میں وارٹر کم ہو جائے گا تو یہ کون سا سلویشن ہو جائے گا ہائپرٹونک سب ان کے ساتھ کیا ایشو ہوگا چونکہ ان کے انوائرمن میں ہائپرٹونک سلویشن ہوتا ہے میں آپ کو اس ویڈیو کی شروع میں بتا چک ہائپرٹونک سلویشن ہوگا تو اب سیل کے اندر سے پانی ڈیفیوز ہوکے انوائرمن میں جاتا ہے جس سے سیل میں پلاسمول آئیسیز ہوتی ہے اور سیل جو فلیس یہ جو بہار کی طرف پانی کی ڈیفیوز ہو رہی ہے اس چیز کو روک لی ہے یہ جو وارٹر لاؤس کر رہے ہیں انہیں اپنے اس وارٹر لاؤس کو روک نہ ہے سو اب یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جی ان کے جو روٹ کے سیلز ہوتے ہیں وہ اپنے انوائرمن سے سالڈ کو ایبزوب کرتے ہیں پہلے یہ جو ہے کیونکہ سالڈ کی تو ویسی انوائرمن میں بہار کنسٹیشن ہے زیادہ ہے تو ان کے جو روٹ کے سیلز ہوتے ہیں وہ اپنے انوائرمن میں موجود سالڈ کو ایبزوب کریں گے شروع میں تو سالڈ سیمپل ڈیفیوزن کے ذریعے اندر آجائے سالڈ کو فردر اندر لائیں گے اب اس چیز سے کیا ہوگا ان کے روٹ کے سیل میں سالڈ کی ہائی کنسٹیشن ہو جائے گی یعنی کہ روٹ کے سیلز میں سالڈ زیادہ ہو جائے گا تو پھر وارٹر کی لو کنسٹیشن ہو جائے گی سو اب انہوں نے اتنا زیادہ ان کے یا انوائرمنٹ کے سیل انوائرمنٹ میں ہائی کنسٹیشن پہ ہے سو اب ہائی سے لو پانی انوائرمنٹ سے ان کے روٹ کے سیل میں آنا شروع ہو جاتا ہے سو اس طریقے سے یہ پلانٹ اپنے انوائرمنٹ سے وارٹر کو ایبزوب کرتے ہیں انہیں پلانٹ کو ان پلانٹ کو وارٹر ایبزوب کرنے کے لئے پہلے سول ایبزوب کرنا پڑا انہوں نے کیا ایبزوب سول فرسٹ انہوں نے سول کو ایبزوب کیا زیادہ جس سے ان کے سیل کے اندر وارٹر کی لو کنسٹیشن ہو گئی انوائرمنٹ میں پانی زیادہ کنسٹیشن میں ہے پانی جو دیفیوز ہو کے سیل ان کے لیو میں موجود ہوتے ہیں سول گلینڈ یہ اپنے سول کو وارٹر میں ایبزوب کر کے لیو تک پہنچاتے ہیں اور پھر لیو میں موجود جو سول گلینڈ ہے وہ اس ایکسس سول کو ایکسکریٹ کر دیتے ہیں باہر نکال دیتے تو یوں انہوں نے جو فال کو سول ایبزوب کیا یہ اس سے بھی اپنے آپ کو ساپ کر لیتے سو دی آر ہیلو فائٹ ان کی ایڈاپٹیشن آپ نے دیکھ لی اب پلانٹ کی آسمو ریگولیشن کے اعتبار سے تھرڈ کیٹیگری ہے میزو فائٹ یہ آپ کو موڈریٹ وارٹر ایسی سوائلز میں ملتے ہیں جہاں موڈریٹ وارٹر ہیں جو کاملی آپ کو اپنے علاقوں میں پائے جاتے ہیں براسی کا کمپیس پیس روسا انڈی کا ون کا روزا یہ عام گلیوں مولوں میں آپ جو پودے مل رہے ہیں یہ وہ میزو فائٹ ان کے انوائرمنٹ میں موڈریٹ وارٹر ہے ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے اور کیا یہ ایڈاپٹیشنز کرتے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ روٹس کے ذریعے ان کے پاس روٹس ہوتی ہیں جس سے یہ کنٹینیوز لی وارٹر کو ایبزوب کرتے رہتے ہیں اب ان کے پاس وارٹر زیادہ مقدار میں آ جاتا ہے کیونکہ فوتو سینٹیس میں اتنا پانی تو یوز نہیں ہوتا سو انہوں نے اپنے اس ایکسس وارٹر کو ریموو بھی کرنا ہے اور جس ریمو کریں گے تو جس پروسس سے کرتے ہیں وہ ہم نے پریویس ویڈیو میں پڑھا ٹرانسپائریشن سو روٹ کے ذریعے انہوں نے جو ایکسس وارٹر لیا یہ ٹرانسپائریشن کے ذریعے اس کو ریلیس کرتے رہتے ایکس کرتے رہتے بٹ انہیں اپنی اس ٹرانسپائریشن کو چیک این بیلنس بھی رکھنا ہے یہ نہیں کہ ہر وقت ٹرانسپائریشن کر کے پانی کو یہ نکالتے رہے اگر ایسا ہے تو جس ٹائم پر پانی کی مدار کم ہوگی تو پھر اس ٹائم پر ان پلانٹس کے لئے پر بیلنس ہو جائے کی کی ٹرانسپائریشن پھر بھی ہوتا رہے گا سو انہوں نے اپنے ٹرانسپائریشن کو چیک این بیلنس بھی رکھنا ہے یہ جتنا پانی ٹرانسپائریشن کے ذریعے لس کر رہے ہوتے ساتھ ساتھ پانی روٹس کے ذریعے ایبزوپ کی کر رہے ہوتے تو ایک طرف سے پانی نکل رہے دوسری طرف سے پانی آ رہے ایک سائیکل سی بن جاتی ہے ٹرانسپائریشن سے وارٹر لوس ہو رہا ہے اور رور سے وارٹر ایبزوپ ہو رہا ہے پھر ٹرانسپائریشن کو چیک ان بیلنس کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا اپنے پورے لیف کے اوپر کیوٹیکل کی ایک ٹھک لیئر چڑھا دی ان کے پورے لیف پر ویکس سے بنی ہوئی کیوٹیکل کی ایک لیئر چڑھی بھی ہوتی اب کیوٹیکل سے کیا ہوتا ہے لیف کے جتنے بھی ایپی درمس کے سیلز ہوں گے ان میں سے وارٹر ایوپوریشن کے ذریعے لوس نہیں ہوگا وارٹر جو ہے وہ ایوپوریشن کے ذریعے لوس ہو جاتا ہے نا اب اگر زمین پر پانی پھے گئے ایوپوریشن کے ذریعے وارٹر لوس ہو جائے گا تو اب ان کے جو سرفیس کے سیلز ہوں گے لیف کے ایپی درمس کے ان کے اندر موجود وارٹر بھی ٹرانسپائریشن کے ذریعے وارٹر لوس ہوگا سو انہوں نے وارٹر ابزورب کرنے کا نظام رکھا روٹ سے یہ وارٹر ابزورب کر رہے ہیں وارٹر کو لوس کرنے کا بھی نظام رکھا ٹرانسپائریشن سے وارٹر لوس کر رہے ہیں اور ٹرانسپائریشن صرف پراپر طریقے سے ایک خاص جگہ سے خاص سراغوں سے ہو سٹومیٹا سے باقی جگہوں سے نہ ہو انہوں نے کیوٹیکل کی تھک لیئر بنا دی یہ بھی اچھے خاص ایڈاپٹیڈ ہوئے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے انہوں نے یہ ایڈاپٹیشن لی اس کے لاوہ ایک اور یہ ٹرانسپائریشن ہو رہا ہے جی وہی دکھا دیا یہ کیوٹیکل لیئر آگئے روڈ سے ایک تصویر میں آپ نظر آ رہا ہے کہ یہ روڈ سے وارٹر ایبزوب کر رہے ہیں سیکنڈ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور دھرڈ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیف کے باقی سیلز پر کیوٹیکل چڑی ہوئی ہے تاکہ وہاں سے ایوپوریشن کے ذریعے وارٹر لاس نہ ہو اور جو چوتھی کیٹیگری ہمارے پاس انوائرمنٹ میں وارٹر اور سال کی آویلیبیلیٹی کے حساب سے وہ کلاتے ہیں زیرو فائٹ یہ بہت زیادہ ایڈاپٹ ہوئے ہوں گے اپنے انوائرمنٹ میں what are زیرو فائٹ زیرو فائٹ ان پودوں کو کہا جاتا ہے جو ڈرائے خوشک جگوں پہ جیسے کہ دیزرٹ ہو جاتا ہے ریگستان وغیرہ ایسی جگوں پہ پائے جاتے ہیں سو زیرو فائٹ کون سے پودے ہیں ان تمام پودوں کو زیرو فائٹ کہا جاتا ہے جو ڈرائے پلیسز پر خوشک جگوں پر ریگستان وغیرہ پہ پائے جاتے ہیں فار ایگزیمپل اوپنشیا کیکٹی یہ دو بڑے مشہور زیرو فائٹ ہوتے ہیں اب ان کے ساتھ ایشو کیا ہے کہ ڈرائے پلیسز پر موجود ہیں وارٹ کی انتہائی شورٹیج ہوتی ہے ان کے انوائرمنٹ میں تو پانی نہ ہونے کے برابر ہے بہت زیادہ ایڈاپٹیڈ ہوں گے اب چونکہ ان کے انوائرمنٹ میں پانی نہیں ہوتا سو سب سے پہلی ایڈاپٹیشن دیپ روٹس انہوں نے اپنی روٹس کو کافی کافی ڈیپ روٹ ہوتی تاکہ بہت زیر زمین پانی بھی یہ ایبزوب کر سکے اس طرح یہ وارٹر کو ایبزوب کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں لیف میں اسٹومیٹا موجود ہوتے ہیں اسٹومیٹا سے ٹرانسپائریشن ہوتا ہے اور ٹرانسپائریشن سے وارٹر لوس ہوتا ہے اب انہیں اپنی ٹرانسپائریشن روکنی ہے کیونکہ ٹرانسپائریشن وارٹر لوس کرے گا ان کے پاس تو وارٹر کی کمی ہے سو اب یہ ٹرانسپائریشن کیسے روکی انہوں نے اپنے لیف کو بہت زیادہ یا تو سائز میں بہت ریڈیوز کر دیتے ہیں چھوٹا کر دیتے ہیں جتنا سائز چھوٹا ہوگا اتنے اس میں کم سومیٹا ہوں گے اور اتنی کم ٹرانسپائریشن ہوگی اور بہت سے ایسے پہتے ہیں جنہوں نے اپنے لیف کو چھوٹا کر کر سپائنز بنا دیئے کانٹے بنا دیئے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو پنج یہ نظر آ رہا ہے ان پر آپ کو گرین سے سٹیم ہے اور ان کے اوپر جو آپ کو سپائنز نظر آ رہے ہیں دی آر ایکچولی لیف سو انہوں نے یا تو اپنے لیف کو ریڈیوز کر دیا یا ان کو سپائنز میں کنورٹ کر دیا سو دیئے ٹرانسپائریشن انتہائی ریڈیوز ہو جائے اس کے علاوہ ان کے جو سٹیم ہوتا ہے گرین کلر کا ان کا سٹیم ہوتا ہے ان کے جتنے بھی لیف کے فوڈو سینٹیٹک سیلز ہوتے ہیں وہ سٹیم میں ٹرانسپر ہو جاتے ہیں تاکہ سٹیم ان کا جو ہے وہ فوڈو سینٹیس کا پروسس کر سکے سو دیٹ اس کے علاوہ ان کی پوری باڈی پر اس پر کافی موٹی کیوٹیکل کی لیئر چڑی ہوئی ہے تاکہ ایوپوریشن سے وارٹر لاس نہ ہو سکے وارٹر چونکہ بہت ہی کم مقدار میں یہ ایبزوب کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے اندر کچھ ایسے پیرنٹ کائمہ ٹیشیوز اورگنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں سکیولینٹس کہا جاتا ہے جن میں یہ وارٹر کو ایبزوب کر لیتے ہیں سو اس طرح کہ ان کی گرین کلر کی سٹیمز ہوتی ہیں جن پہ یہ سپائنز موجود ہیں اور تھرڈ ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر ٹیشیوز ہیں جن کو ہم سکیولینٹس اورگنز کہتے ہیں ان میں انہوں نے وارٹر کو ایبزوب کر لیا تو اگر آپ ان کی سٹیمز کو توڑیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک جیل ٹائپ کا سبسٹینس اس میں سے نکلتا نظر آئے گا سو دے آر دا فور کیٹیگریز آف پلانٹ آف آس مو ریگولیشن اب آج کے لیکچر سے ریلیٹیڈ جو سیکشن اے کے ایم سی کیوز ہیں تھوڑا ان پر نظر دالتے ہیں تھوڑا ان ایم سی کیوز کو سالف کرتے ہیں پہلا ایم سی کیوز ہیں پلانٹ گرو نیر کوسٹل ایریاز جو کوسٹل ایریاز کے پاس پادے اکتے ہیں ان پادوں کو کہا کیا کہا جاتا ہے سو کوسٹل ایریاز مطلب ہے جی سمندر کے کنارے مرائن انوائرمنٹ ہوتا ہے تو they are called ہیلو فائل نیکس ایم سی کیوز which of the following has poorly developed roots ان میں سے کن کے اندر بہت ہی poorly developed roots موجود ہوتی ہیں c میزو فائل ڈی زیرو فائل تو جب poorly developed والے roots ہوتے ہیں جی یہ fresh water میں پائے جاتے ہیں they are called the ہائیڈرو فائل نیکس ایم سی کیوز cacti is an example of cacti کس کی example ہے cacti جو ہے وہ dry places یعنی deserts میں پائے جاتا ہے so it is the example of d zیرو فائل نیکس ایم سی کیوز plant which are found in fresh water either partially or completely submerged are called وہ پودے جو fresh water میں پائے جاتے ہیں یا تو مکمل یا پھر completely submerged ہوں یا تو مکمل طور پہ آدھ ہی ڈوبے ہوئے ہوں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں fresh water میں پائے جانے والے پودے a hydrophytes کہلاتے ہیں next mcqs آج کے lecture کا their stem and leave generally lack cuticle on their surface tin کے stem اور leave میں عام طور پر cuticle نہیں ہوتی یہ وہ ہم کیا کہتے ہیں جی جو moderate water containing soils پر پائے جاتے ہیں hydrophytes helophytes mesophytes یا zerophytes so the answer is c mesophytes next mcqs plant which are found in dry places such as desert are called a hydrophytes b helophytes c mesophytes d zerophytes تو بچوں وہ پودے جو dry places یعنی desert وغیرہ میں پائے جاتے ہیں وہ ڈی zerophytes کہلاتے ہیں next mcqs their leaves are either folded reduced or modified into spines ان کے جو leaves ہوتے ہیں یا تو folded reduced ہوئے 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 یا تو پھر modified ہوکے spines بن جاتے ہیں چن کے hydrophytes کے helophytes کے mesophytes کے یا zerophytes کے so یہ ڈی zerophytes کے leaves کے ساتھ ہوا ہوتا ہے ماجرہ next mcqs some plants store water in parenchyma to cells of stem or leaf which make stem or leaf juicy called کچھ ایسے پودے یعنی وہی zerophytes کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے پاس جو parenchyma to cells ہوتے ہیں stem اور leaf میں موجود ان کے اندر water کو store کیا جس سے ان کی جو stem or leaf جوسی بن جاتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں سیکیولنٹ organs اس کا correct answer option a اب آتے ہیں آج کے lecture کے section b کے short questions ہیں ان کے solution پر تو اس lecture سے جو پہلا short question ہے how plants survive in saltish water کے saltish water میں نمکین پانی میں plant کیسے survive کرتے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہے halophytes کی halophytes کا میجن میں آپ کو جو ان کے اندر جو problems ہیں اور وہ کس طرح اس کو adopt کر رہا ہے انہوں نے habitat کو یہ ہم نے آپ کو بتایا the plants which are found in saline or saltish places are called halophytes for example glass wort caught glass they have hypertonic solution outside so they are liable to lose water to cope with that condition they actively move and store salt inside thus the cells of the root develop low water potential which bring in water by osmosis the excess salt can be stored in cells or excreted from the salt glands from the leaf which attract water from air یہ وہ heilophytes کا پورا ماجرم نے یہا tonic solution پہ پانی جو ہے پانی loss کر رہے اس condition کو کوپ کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے salt کو اپنے leaf root کے cells میں اندر کی طرف لائے جس سے cells کے اندر water کی low potential ہو گئی اب باہر water کی آئی potential ہے اندر low potential ہے پھر پانی باہر سے hydrophytes جو آپ کے پہلی category ہے hydrophytes اس پر نوٹ لکھنا ہے یہاں آپ نوٹ میں hydrophytes کو define بھی کریں گے اور اس نے جو characters adopt کیے ہیں ان characters کو بھی لکھیں پہلے ہم نے hydrophytes کی definition لکھی plants which are found in fresh water either partially or completely submerged are called hydrophytes example دی ہم چاندہی کی پہلا پوائنٹ roots are either absent or poorly developed second point stem and leaf generally lack on their surface third point they have broad leaf with large number of stomita on their upper surfaces next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں question number 3 write a note on halophytes halophytes پر note لکھنا ہے جی سب سے پہلے ہم نے halophytes کی دیفنیشن جو ہے وہ لکھنی ہے اور اس کے پاتھ یہ جو اپنے habitat کو adopt کرنے کے لئے جو اس نے characters بنائے ان پر ہم نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے halophyte کی دیفنیشن لکھی the plants which are found in slain places are called halophyte for example glass wats cod grass characteristics ہم نے لکھی number one salt move into the cells due to concentration gradient plants move and hold further amount of salt by active transport the cells of the roots develop low water potential which bring in water by osmosis or last point the excess salt can be stored in cells or excreted from the salt gland on the leaf which attract water from the air اب question number four write a note on mesophyte سب سے پہلے ہم نے mesophyte کی definition لکھی the plants which are found in moderate water containing soil are called mesophyte پھر examples لکھتے ہم نے بلاسک روس انڈی پھر ہم نے characteristics اس کے لکھے پہلا characteristics یہ ہے کہ the water lost by transpiration through absorbing water from the soil second characteristics اس کی لکھتے ہم نے they have thick cuticle on their outer surface to prevent excessive transpiration next question number five write a short note on zerophyte اب جو چوتھی category zerophyte اس پر short note لکھ لیں تو وہی pattern ہم رکھیں گے definition لکھیں example لکھیں اور characteristics لکھیں گے سب سے پہلا ہم نے definition لکھی the plants which are found in dry places such as desert are called zerophytes پھر ہم نے example لکھ پنشیا species اور cactus کے example ہیں اور پھر ہم نے اس کے characters لکھیں number one they have deep roots number two their leaves are either folded reduced or modified into spines number three some plants store water in parenchyma to cells of stem or leaves which make stem or leaves juicy called succulent sorgan اور آخری کے section b میں آنے والے short questions کی solution اب اس lecture سے section c سے long question بھی آسکتا ہے تو اس long question کو دیکھتے ہیں اور اس کے solution پر بات کرتے ہیں اس chapter کا جو long question بنتا ہے وہ یہ ہے define the types of plants on the basis of availability of water and salt یعنی plants کی جو types ہیں کہ ان کے پاس جو water اور salt کی availability condition ہے اس کے اعتبار سے ان types کو آپ نے define کرنا ہے یعنی چاروں types آپ نے یہاں define کرنا ہے hydrophytes بھی میزو بھی اور zerophyte بھی ہم نے وہی کیا اسم ریگولیشن پلانٹس کی ایڈنگ دالکہ ہم نے لکھا plants are divided into four categories on the basis of availability of water and salt اور پھر یہ چار types جو ہوتی ہیں hydrophytes میزو فائٹ اور zerophy وہی چار ہم نے چار ٹائپ بیان کر دی بیان کرنے کا ان کو ڈسکرائب کرنے کا طریقہ ہم نے وہی فالو کیا جو ہمارے short question میں تھا سب سے پہلے ہم نے ہر type کی definition لکھ examples لکھ اور اس کے characters لکھے یہ وہی definitions وہی characters جو ابھی ہم نے short question میں discuss کیے تھے بس وہ الگ تھے یہاں انساروں کو ملا کے ایک long question بن سکتا ہے یہ long question کے طور پر بھی آسکتا ہے یا short question میں کسی ایک particular type کو بھی define کرنے کو کہہ سکتے یہ تہجی آج کا lecture انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوگی خیال لکھے اپنا لاحفی